اچھا مانسوری کی ایک بسیستہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مون رہتی ہے جب تھاکور جی بلواتے ہیں تب ہی بولتی ہے دوسری بسیستہ یہ ہے کہ اندر سے پولی ہے اندر سے کھالی ہے ہم نے اندر دنیا کی برائیاں دنیا کی باتیں تمام ترہے کے گندگیاں بھر رکھیں مانسوری کھالی ہے دوسرا اس نے بہت سارے کشت سہے ہیں کاٹا گیا چھیلا گیا کریدا گیا لوہے کو گرم کر کے اس میں چھے دکیے گئے اور اس نے آہ نہیں کی کیوں کہ وہ جانتی ہے ان سب کشتوں کے بعد مجھے کنہی آکے کرکنج ملیں گے ان کے ہاتھوں میں پہنچ جاؤں گا بقتوں کے جیون میں بہت کشت آتے ہیں پریم کی منجل کے راہی کشت پائیں گے ضرور پریم کا منجل ہی ایسے ہے یہ راہہ ہی ایسی ہے چاہے میرا کو دیکھو چاہے نرسی کو دیکھو تو کارام جی کو دیکھ لو جس کو آپ دیکھیں گے ان کے جیون میں کتنا سنگھر سے کتنی سمجھ چاہے ہیں لیکن کبھی انہوں نے اپنا راستہ نہیں بدلا اور وہ ہے اپنے پریم سے پریم کرتے ہوئے بھجن میں لگے رہے اور کشت اٹھاتے ہوئے لگے رہے تو پریم کے پیارے بنے کی نہیں اس لیے یہ مت سوچنا کہ ہم اتنا بھجن کرتے ہیں پریسان ہیں اور پڑوسی بلکل نام نہیں لیتا وہ موج کر رہا ہے راج پوچ جی بہت لوگ یہ سمجھ چلے کے آتے ہیں ہم اچھے راستے پہ چلتے ہیں خوب بھجن کرتے ہیں کبھی کچھ گڑھ گڑھ نہیں کرتے جب دیکھو پریسان رہتے ہیں اور وہ پڑوسی ہمارا جو ہے اٹھ پٹانگ کماتا ہے اٹھ پٹانگ کام کرتا ہے سارے کالے کارنامے کرتا ہے اس کے بعد بھی موج میں رہ رہا ہے کبھی سردرد بھی نہیں ہوتا ارے بھئیہ کلاس میں ٹیچر اسی بالک کو چپت لگاتا ہے پٹکار لگاتا ہے جو زیادہ پڑھنے میں حسیار ہے اور جو زیادہ اچھا ہے ٹیچر کو جو زیادہ پڑھئے ہیں کیونکہ اس کو کچھ بڑھنا ہے کچھ کرنا ہے جو ادھند ہے جگڑالو ہے اس کے تو ٹیچر بھی سوچ لیتا ہے بھائی اس کو تو کچھ کرنا نہیں ہے جو مرضی کرنے دو تو جو پربو کے پیارے بن گئے ہیں پربو ان کو دولار کرتے ہوئے ان کی ساج سوال زیادہ کرتے ہیں اور آج یہ دی دکھ مل رہے ہیں تو سمجھو کوئی پرانا پراربد کٹ رہا ہے بڑے بڑے مہاپرسوں کے جیون میں آپ کو ایسا ملے گا کہ بڑے کشٹ ان کو بھوگنا پڑے گا درم سمرات سوامی کرباتری جی اندیم سمجھ میں کینسر جیسا روگ ہو گیا سوامی رام کرشن پرمہنسی جی جو بیوکارن جی کے گروہ جی رہے ہیں کتنا سارے رکشٹ اٹھانا پڑا کارن اب انہیں دوبارہ اس بھومی پر نہیں آنا تو جتنے جنموں کا جو کچھ بھی سیس بچا ہے وہ اسی بار بھوگ کر کے اب جانا ہے کیونکہ اب لوٹ کر نہیں آنا ہے یہ دبی بھگون نام سے ان کا پراربد مٹ گیا پر کبھی کبھی وہ دوسروں کا پراربد لے کر بھوگنے لگ جاتا پر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ست کی مارک پر چلنے والا پریسان تو ہو سکتا ہے لیکن پراست نہیں ہو سکتا ہے صحاب تھوڑا پریسان دکھے گا کوئی بات نہیں لیکن اس کے بعد بہت اچھا سمجھ آئی رات کے بعد ہوگا اندھے رات کے بعد ہوگا صویرہ دیکھنا ہے اگر دن سنہرہ تم کو پھولوں پہ چلنے سے پہلے تم کو کانٹوں پہ چلنا پڑے گا کوئی بات نہیں بانسوری اتنا کشت سہ کر بھی کبھی آہ نہیں کی اس لیے کنہیہ کو بہت پریے لگتی ہے